بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل نالیج ان سکل شیئرنگ میں آپ سب دوستوں کو خشاندید آج کے جو ہماری ویڈیو ہے تو وہ ہے کہ ہم وینڈو ٹین آفیشل ویب سائٹ سے کیسے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بوٹ کیسے کریں گے کچھ دوست ایک جگہ پہ مسٹیک کرتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پورا اس کا پتہ چلے یہاں پہ ہم گوگل میں آئیں گے گوگل کروم اپن کریں گے وینڈو ٹین لکھیں گے جب ہم وینڈو ٹین لکھنے تو یہ دیکھیں یہ مایکرو سافٹ کی آفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہم سیدھا اس کی ویب سائٹ پہ آئیں گے مایکرو سافٹ آفیشل کی تو یہ دیکھیں یہ اپ ڈیٹ اور یہ آ رہا ہے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وینڈو ٹین ہم یہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ صرف یہ لکھے ہوئے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس وغیرہ ہو تو آپ تب کر سکتے تو اس کا بہت سیمپل سی طریقہ ہے یہ ٹرک ہے آپ نے یہ اپلائی کرنا آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ انسپیکٹ پہ آئیں گے جب انسپیکٹ پہ آئیں گے تو اس طرح کا آپ کے ساتھ ایک وینڈو اوپن ہو جائے گا آپ نے سیمپل یہاں سے کیا کرنا یہ جو آپشن ہے ٹھیک ہے یہ والا آپ نے اسی پہ کلک کرنا ٹھیک ہے اور اس کو ریفرش کر لینا اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ٹاؤنلوڈ کا بے قیدہ آپشن آ جائے گا صحیح ہے اب آپ نے یہاں پہ دوبارہ کلک کر لینا تاکہ سکرین پوری ہو جائے اور اس کو کٹ کر لینا اب جب یہاں پہ آجائے گے تو یہ آئی ایس او ایمیج ہمارے پاس جو اس کی ہے وینڈو ٹین کی وہ آجائے گی اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ جو ایڈیشن ہے وہ ہم یہ دیکھیں یہ سیڈک کریں گے کنفرم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اب جب ہم اس کو کنفرم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ کون سے لینگویج میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پروڈکٹ پہ یہ تو میں ہمیشہ جو اکثر یوز ہوتا ہے وہ انگلیش انٹرنیشنل ہوتا ہے یا یونائٹڈ سٹیٹ کے بھی تو ہم انگلیش انٹرنیشنل پہ کریں گے اس کے بعد اس کو ہم کنفرم کریں گے جب ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کی آپشن دے رہتا ہے کہ آپ نے ترٹی ٹو بیٹ میں کرنی ہے یا سکسٹی فور میں تو یہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم اکثر لوگ پھر یہاں پہ ان کو ایشو ہوتا ہے کہ انہوں نے وینڈو انسٹایل کی لیکن سسٹیل سلو ہے تو ہم یہاں پہ می کمپیوٹر پہ یہاں سے پراپٹیز پہ آئیں گے ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ ہمارا آپریٹنگ سسٹیم کون سا ہے یہ دیکھیں سسٹیم ٹائپ جون سا ہے وہ سکسٹی فور بیٹ ہے تو آپریٹنگ سسٹیم ہے تو ہم یہاں سے سکسٹی فور کریں گے خلیق ہے ہم یہاں پہ سکسٹی فور بیٹ پہ کلک کریں گے تو 64 بیٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اگر کنٹرول جے دبائیں تو یہ ہمارے ڈاؤنلوڈ میں آ جائے گی تو یہ یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے پانچ اشارہ پانچ ہی بھی یہ ہے تو یہاں پہ آپ اتنا عجب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کیونکہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے ایک بار میرے پاس یہ آئی ایس او ایم ایس پڑا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں سے کینسل کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم جب بوٹ کرتے ہیں تو بوٹ کرنے میں بھی ہم سے ایک مستیک ہوتی ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مستیک ہم نہ کریں تو کیسے کریں گے ہم یہاں پہ اور بوٹ کیسے کریں گے تو ہم روفیس سے کریں گے ہم روفیس یہاں پہ سرچ کریں گے یہاں پہ آئیں گے روفیس ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں سے یہاں پہ نیچے آئے کہ یہاں سے ہم روفز ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو جیسے ہم روفز یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے روفز ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے اس کو کیسے رن کرنا ہے اور ہم نے اپنے سسٹم میں اس کو انسٹال کرنا ایک تو بتیس بٹ اور سسٹی فور بٹ کا ہو گیا دوسرا یہاں پہ ایم بی آر اور جی پی ٹی کا ایک اشوہ آتا ہے آپ نے اس چیز کا سپیشلی وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو تو میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ جب اکثر ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں بائیوز کے لیے کہ وہاں سے رن ہو تو وہ اکثر کے دوستوں سے ہیں وہ ایم بی آر کی جگہ جی پی ٹی کر لیتے ہیں اور ان کا سسٹم ایم بی آر ہوتا ہے تو وہ ایک ایشو بن جاتا ہے ان کا سسٹم سرو ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا اب آئی ایسو فائل ہم سب سے پہلے ہم سیلکٹ کریں گے یہاں سے جب یہ روپ اس ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور اس کے بعد انسٹال ہو جائے ہم یہاں سے آئی ایسو ایمیج کو وہ کریں گے تو میرے پاس یہاں پہ پڑا ہوئے میں اس کو سیلکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جہاں آپ کی لوکیشن ہو ڈاؤنلوڈ کی وہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک آپشن پوچھ رہے پارٹیشن سکیم ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جی پی ٹی ہے اب مجھے چاہیے کہ میرے سسٹم کونسا ہارڈ ڈرائیو کونسے اس میں ہے تو وہ کیا کریں گے اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ سمپل یہاں پہ سکر کریں گے میں کمپیوٹر پر یہاں پہ آئیں گے�نیج پہ جب مانیج میں ہم آئیں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ہم آئیں گے ڈسک منیجر میں ٹھیک ہے دسک منیجمنٹ تو جب ڈسک منیجمنٹ sculpture آتا ہی ہیں ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہمارے پاس دوسا دو ڈرائیو لگی ہو نہیں ہے تو یہ سارے ان ٹی ایپ ایسے ہے اور دوسرا آپ یہاں پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ آئیں گے پراپٹیز میں آپ نے یہ ڈسک زیرو اور ڈسک ون یہ دو ہمارے پاس ہارڈس ڈرائیو ہے تو ہم ڈسک زیرو پہ یہاں پہ پراپٹیز پہ کلک کریں گے پراپٹیز کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے والیوم پہ ہم جب والیوم پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں پارٹیشن سٹائل جو انسی ہماری ہے تو وہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے مطلب ایم بی آر ہے اور جس کی جی پی ٹی ہو یہاں پہ تو وہ جی پی ٹی کر لے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو کٹ کریں گے یہاں پہ ہم ایم بی آر سیلکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہم ایم بی آر سیلکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بائیوز آٹومیٹکل اس نے اٹھایا اور آپ نے کوئی چیز یہاں پہ نہیں چیرنی اب میں یہاں پہ کیا کروں گا یو ایس بی جونسی ہے تو وہ آلڈی انسٹ ہے تو یہ یو ایس بی اس نے اٹھائی ہوئی ہے تو ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ ہم سے ایک وارننگ پوچھے گا مطلب جو روفیس ہے وہ کہتا ہے کہ آلڈیٹ آن ڈیوائس یو ایس بی سکسٹین جی بی ویل بی ڈیسٹروائیڈ ٹھیک ہے تو کنٹینیو ویڈ دس اپریشن کلک اوکی تو آپ نے اوکی کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ کی ایس بی میں کوئی امپورٹنٹ فائل وغیرہ ہیں تو اس وجہ سے وہ ساری ڈیلیڈ ہو جائیں گی تو آپ اگر اس کو موو کرنا چاہیں تو آپ نے اس کے بعد اس کو اوکی کرنے نے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا تو یہ یہاں سے جب سٹارٹ ہوگی تو یہ اٹومیٹکلی یہاں پہ یہ جو آئیس او فائل ہے یہ رن ہونا شروع ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ یو ایس بی بوٹ ہونے جائے گی جب یہ یو ایس بی بوٹ ہو جائے گی تو یہ تقریبا پانچ سے سات منٹ اس طرح لے گی یہ بوٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے اس کو سسٹم کے ساتھ لگا لینا ہے جس سسٹم کے لیے آپ نے وینڈو کو بوٹ کیا تھا اور وہاں سے اس کی انسٹالیشن شروع کر لینا ہے تو اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ